اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین چند روز قبل ترک حکومت نے شامی مہاجرین کے لیے اعلان کیا کہ وہ گورنمنٹ کی طرف سے مختص کردہ ان علاقوں کے علاوہ دیگر مقامات پر نہیں آ جا سکتے جہاں وہ بطور مہاجر ریجسٹرڈ ہیں اس اعلان کے بعد ردگان حکومت کے خلاف ایک طفاہ نے بتتمیزی اٹھ کھڑا ہوا پروپیگنڈا یہ کیا گیا کہ شامی مہاجرین کے نام پر ووٹ لینے والے اب انہی کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں حالانکہ حقیقت حال یہ ہے کہ اس اعلان کی تین بنیادی وجوہات تھی ایک تو یہ کہ ترکیہ کی اکیاسی ولایتیں یعنی صوبے ہیں جن کے لیے راہداری قوانین مقدر ہیں اور اگر کھلے عام آمد و رفت کی اجازت دے دی جائے تو اکثریتی مہاجرین ازمیر، اناتولیا اور اسٹمبول میں جمع ہو جائیں جب ترک حکومت پہلے سے ہی اسٹمبول جیسے بڑے شہروں کی آبادی کم کرنے کے لیے مختلف اقدامات کر رہی ہیں جیسا کہ ریٹائر ملازمین کو سہولیات دے کر آبائی علاقوں میں واپس بھیجنا وغیرہ دوسری وجہ یہ کہ مہاجرین کے علاقے مخصوص ہوں گے تو مہاجرین کو سہولیات پہنچانا اور مختلف ریلی فرام کرنا آسان ہوگا اور ایسا پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ مہاجرین کے لیے علاقے مختص کیے جاتے ہیں جہاں انہیں پرہ فرام کی جاتی ہیں تیسری وجہ یہ کہ ترکیہ شام کے تباہ شدہ علاقوں میں تعمیرات کر کے آہستہ آہستہ شامی مہاجرین کو اپنے علاقوں میں آباد کر رہا ہے تاکہ یہ مہاجرین اپنے آبائی وطن میں با سہولت اپنی زندگی گزار سکیں اور یہ اقدامات با آسانی تکمیل کو اسی صورت پہنچیں گے جب مہاجرین ترک حکومت کی طرف سے مخصوص کردہ علاقوں میں آباد ہوں گے تو ناظرین اردگان حکومت کے یہ اقدامات ظاہر کرتے ہیں کہ ترک حکومت کا مذکورہ اعلان ترک ریاستہ اور شامی مہاجرین کے مفاد کیلئے ہی تھا نہ کہ اس لیے کہ مہاجرین پر کوئی قدغن لگائی جائے یا ان کے لیے مشکلات پیدا کی جائے موسیقی